نامدہو و نسلی علیہ رسولِ الکریم بسم اللہ الرمان الرحیم آج کا سب سے اہم سوال ہے لاکڈاؤن کب ختم ہوگا؟ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے مگر استماعی غلطیوں اور کائناتی قوانین سے روبردانی کو معاف نہیں کیا کرتی تقدیر کے قاضی نے بنی نو انسان کو عارضی سزائے قید سنا دی ہے جب تک ہم استماعی طور پر اپنے جرم کا اطراف اور ادراک کر کے اصلاح کا عید نہیں کرتے قوت مقتدرہ کی طرف سے صدا ختم نہیں ہوگی پہلی بات تو یہ کہ ہم نے دن اور رات کو خلط ملت کر دیا ہم نے نیند اور بیداری کو ملاج اولا دیا ہم جاگتے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں اور سوتے ہوئے جاگ رہے ہوتے ہیں بے خلل نیند ہمارے نصیب میں نہیں لئی قدرت نے انسان کے اندر ایک بائیولوجیکل کلاک نصب کر دیا رات اور دن کے حواس اور شعور کو مختلف رنگ دیئے ہم نے اس بائیولوجیکل کلاک اور کاسمک کلاک کے سنکورنیزم کو بگاڑ دیا جانور اور پرندے بھی اس بائیولوجیکل کلاک کے تابع ہیں قدرت نے علم اور اطلاعات کے مختلف مدارج اور مراحل مرتب کیے ہم نے انٹرنیٹ کی صورت میں اطلاعات کا ایک بے بہا سہلاب بہا دیا پوروں اور بچوں کو اس سرنامی میں یکسہ طور پر ڈبو دیا روشنی اور اندیرے علم اور لاعلمی جکسہ سمجھ لیا گلوبل بارمی کے ذریعے موسموں کو خلط ملط کر دیا گرمی کو گرمی اور سردی کو سردی نہیں رہنے دیا ہم نے اپنے وقت کی چادر کو لیل اور لیل کر دیا میرا ماننا ہے کہ اگر ہم فوری طور پر اپنی راتوں کو سنبھال لیں تو دن خود بخود سمر جائیں ہم اپنے لئے کم از کم آٹھ دس گھنٹے بلا مداخلت کے لئے وقف کر لیں مائنڈ کمپیوٹر کو ری بوٹ کریں کرونا کی اسیری سے رہائی کے بعد کی زندگی میں ہمیں نئے سرے سے منصوبہ بندی کرنی ہوگی اپنی ترجیحات کو ایک نئے رخ دینا ہوگا انفرمیشن اوورلوڈ کو کم کر کے اٹینشن ڈیفیسٹ کو ختم کرنا ہوگا دن کو پرائیمیری مخلوقات کے لئے اور رات کو مینلی خالق کے لئے مختص کر لیں جس رات کو ہم سیات سے مبراہ کر لیں گے وہی شب برات کہلائی جس رات کو وقت کی قدر کا ادراف کر لیں گے وہی شب قدر کے قریب ہو جائے گی اپنے عامال سے راتوں کو منور کر لیں تاریخ دن خود بخود روشن رہیں گے سدیوں سے پوچھے جانے والے سوال چند کتھا گزاریا رات کے ساتھ میرا ایک اور سوال بھی ہے چند کمیں گزاریا رات میں بہت شکریہ